آپ سے ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا کہ میرے خواب میں یعنی کہ میرے نے میری والدہ کے خواب میں والدہ دیکھے کہ خوران شریف میرے والد پکڑے رہے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی کو کچھ چیز پڑھو بل کر بتا رہے ہیں اور بولتے بولتے ایک دم سے والد کے ہاتھ سے خوران شریف گر گئی تو اس کے معنی کیا ہو سکتے یہ تھوڑا آپ مجھے اس کی ہدایت کی روشنی میں بتا سکتے ہیں جو صحیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رہنمائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نحمد روان صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی و جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب دوستو بھائیوں اور بہنوں مختصر سا سوال ہے وائس بہت کلیر ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے اسی طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ خواب ایز یوجویل رومانہ کے پاس بھیجا امریکہ انہوں نے جو اس کی تعبیر بیان کی ہے سنتے ہیں تنویر بھائی کی والدہ کی خواب تو تعبیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قافی خیر اور برکتوں سے ان کو نوازی آمین اللہم آمین دیکھیں ریال لائف میں کوئی مومن قرآن کریم کو گرانے کا تصابر تک نہیں کر سکتا بے شک لہذا میں گمان کرتی ہوں کہ خواب میں بھی والد سے یہ عمل جانتے بوشتے نہیں ہوا کیونکہ سائل نے خواب کے حوالے سے اس قسم کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا ہے لہذا اتمنان رکھیں انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ والد بیٹے پر نراز کی کا اصحار کر رہے تھے اور قرآن کریم پڑھنے کا کہہ رہے تھے ممکن ہے اشارہ ہو کہ ان کے چھوٹے بھائی سے خدا نہ خواستہ کوئی نادانی کا عمل ہوا ہے یا کسی قسم کے بھجکنے یا خاندان کے آزمائش میں آنے کا جو سبب بنا ہو ان کے بھائی کو چاہیے کہ دین کے راستے پر چلیں اور اللہ سبحانت اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو تھام لیں اور اس پر عمل کریں سب خیر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ان کے والد دیندار تھے تو اس خواب کے ایک اور بھائی نے بھی محسوس ہو رہے ہیں دیکھیں والد کا بیچے کو ناراض کی کی کیفیت میں نصیحت کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنے کا کہنا اور قرآن کریم کا گر جانا ایک اور علامت بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے ریال لائف میں ان کے والد اپنے بیچے کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت کیا کرتے ہوں چونکہ خواب میں والد ناراض کی کی کیفیت سے بات کر رہے تھے لہٰذا ممکن ہے ان کا چھوٹا بھائی ان کی باتوں پر خدا نخواستہ توجہ نہ دیتا ہو یا دھیان نہ دیتا ہو اور قرآن کریم کا خواب میں گر جانا یعنی زمین پر اس کا پہنچنا ممکن ہے علامت ہو کہ دیندار والد اپنی نصیحتوں اور قرآن پر عمل کرتے کرتے زمین میں چلے گئے یعنی دنیا سے چلے گئے لہٰذا اس صورت میں یہ ایک ویک ہب کال ہو سکتی ہے یعنی ان کے بھائی کو چاہیے کہ اپنا احتساب کریں تاکہ توبہ استغفار نماز اور قرآن پر عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قشنودی حاصل کر لی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت اور شکر گزاری میں زندگی آگے بڑھائے جائے سب خیر ہوگی انشاءاللہ یہ قواب ورننگ کے ساتھ کچھ قیودی کی علامت بھی لگ رہا ہے دیکھیں والد نے قرآن کریم پڑھنے کو بیچے کو کہا یعنی والد نے قواب میں ایک نصیحت کی ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ قرآن کریم میں جس طرح سورہ لقمان میں مالد نے پیچے کو نصیحت کی تھی لہٰذا یہ غور کریں اور قرآن کریم کو تھام لیں یہ قرآن کریم کی سورہ لقمان کے آیہ نمبر سیونٹین پر خصوصی طور پر دواجہ دے اور غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ان کو پریشانی پیچی سے رہائے ملے گی انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ سرقرو ہونے کی صورت میں کچھ قبریاں حاصل کرنے کی صورت میں سائل اور ان کے بھائی کو چاہیے کہ سورہ الامران کے آیہ نمبر ایک سو تین پر تدبر بھی کریں اور ان کے احکامات پر عمل کریں قرآن کریم سے قریب ہو جائیں اور صدقات اور صلح رحمی میں اضافہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ کریں ان کے والد کے لئے ان کو صدقہ جاریہ بنائیں یہ بھائی آپ سے محبت اتفاق کے ساتھ رہیں اور ان کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو کہ یہ اپنے والدہ کے لئے آنکھوں کی چینجک اور راہت بن سکیں اور اس میں حسابہ کر سکیں انشاءاللہ سب خیر ہوگی واللہ عالم جزاک اللہ خیر رومانہ میں نے یہ خواب کی تعبیر آپ نے بھیجی اور میں نے سنی نہیں لیکن چونکہ یہ تنویر صاحب ہمارے جوائن ممبر ہیں اور جو جوائن ممبر ہوتے ہیں ہمارے چینل کے سپورٹر ہم انہیں ترجیحی طور پر میں کوشش یہ کرتا ہوں اس میں کئی مرتبہ میرے ایک طرف سے کتائی بھی ہو جاتی ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے جو سوالات ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر ہم ان کو جوابات دے دیں تو یہ ویڈیو تو میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ کی تعبیر بھی میں نے ابھی سنی ہے لیکن یہ آواز میں نے آپ کی ان کو بھیج دی تھی اور انہوں نے جو کلمات آپ کے لئے تشکر آنا یا آپ کے لئے انہوں نے محبت اور الفت اور آپ کی خدمات کو سراحتے ہوئے بولے ہیں اس میں ان کی جانب سے بھی اور ہر ویورز کے جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دراصل آپ نے یہاں جس طرف اشارہ کیا ہے وہ سمجھ گئے ہیں وہ ہمارے دوست سمجھ گئے ہیں اور انہوں نے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کو پوری کیا جائے گا اور پھر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لئے اور آپ نے جو بتایا صدقہ اور خیرات تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ ایک اچھے دل کے انسان ہیں اللہ رب العالمین ان کے والدین سے راضی ہو اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے اور انہیں توفیق دے کہ قرآن و سنت پر عمل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس کو اپنائیں اور اس پر کما حقہ ہو جو کوتاہیاں سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن جہاں کوتاہی ہو جائے جیسے کہ اس کوتاہ اس خواب میں کسی کوتاہی کا تذکرہ ہے اور جب رومانہ کی آواز ان تک پہنچی تو وہ کوتاہی جو تھی انہوں نے بیان کری اور انہیں احساس بھی ہوا اور مجھے امید ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں انشاءاللہ اس کو اب اس کو تاہی کو پورا کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مجھے تک اصحاب الان موسیقی